موسیقی اچانک ہی گلی سے وہی منحوس جیپ برامت ہو گئی جس نے ہمارا تاقب کیا تھا اس مرتبہ اس کی پیچھے ایک اور گاڑی بھی تھی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ گاڑی بھی جیپ کے ساتھ ہے لو جگر تمہارے سسرالی پھر آ گئے عمران نے کہا اور انجن سٹارٹ کر کے گاڑی کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھایا ایک بغلی سڑک پر مرتے ہوئے گاڑی کے ٹائروں نے تارکول سے رگڑ کھا کر زبردہ شور مچایا ارد گرد کے لوگوں نے مڑ کر دیکھا شہر کے بیچوں بیچ ایک اندھا دندریس پھر شروع ہو گئی اقب نمہ آئینے میں دیکھتے ہوئے عمران کی آنکھوں میں اقابی چمک ابر آتی تھی میرے پاکستان سے آگے نکل کر جب ہم راوی کے پول کی طرح بڑھ رہے تھے یکا یک سائٹ سے ایک اٹھانوے مادل مرسیڈیز برامت ہوئی مرسیڈیز والے نے بڑے خطرناک طریقے سے ہمارا راستہ روکنا چاہا دونوں گاڑیاں لہراتی ہوئی کچھے میں اتر گئی ہر طرف دھول پھیل گئی عمران نے مشاکی سے اپنی گاڑی کو نشیب میں لڑکنے سے بچایا اور مرسیڈیز کو چکمہ دیکھ پھر پختہ سڑک پر آ گیا یہی وقت تھا جب میرے کانوں میں فائر کی آواز ہو جی یہ فائر مرسیڈیز سے کیا گیا تھا اور یقینا ہمیں نشانہ بنایا گیا تھا یہ گولی گاڑی کی بادی میں کہیں لگی پھر ایک اور فائر ہوا لیکن یہ بالکل خطا گیا بغیر ٹول ٹیکس ادا کی ہے ہماری گاڑی پوفانے رفتار سے راوی کے پول سے گزری اور جیٹی روڈ پر آ گئی تب ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ جیپ سمیت کم از کم چار گاڑیاں ہمارے پیچھے آ رہی ہیں شاید تاقب کرنے والوں نے سیلولر رابطے کے ذریعے شہر میں موجود اپنے مزید ساتھیوں کو تاقب میں شامل کر لیا تھا صورتحال ایک دم بھی خطرناک ہو گئی تھی میں نے کنکیوں سے عمران کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر بدستور پر فکری رقصہ تھی معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس نے کہا اور ٹیپی کارڈر اون کر دیا نغمہ گوجرے لگا جیمن چلنے کا نام چلتے رہو صبح و شام اگر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی تو میں نے پوچھا ہم انہیں پھول مارے گے دیکھنا وہ کتنے سخت پھول ہوں گے اس نے اپنی سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کپڑے میں لپٹا ہوا موزر نکال کر گود میں رکھ لیا موزر کی جھلک نے مجھے مزید تخشویش میں مبتلا کر دیا میرا دل کہنے لگا کہ یہ ابرانت رات بڑی سنگیت ثابت ہونے والی ہے میرا حلق بلکل خوشک ہو گیا گرتن اور سر کے پچھلے حصے میں شدید ٹیسے اٹھ رہی تھی تاہم ان ٹیسوں کی تکلیف حالات کی سنگینی میں دبسی گئی اقب والی گاڑیاں قریب آتی جا رہی تھی ان میں سے ایک ہنڈا سب سے آگے تھی یہ سرخ ہنڈا تھی میں نے پہچان لیا یہ وہی گاڑی تھی جس میں نادیا ہمارے راوی روڈ والے گھر پر آیا کرتی تھی اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی ہمارے اقب میں میدم کے لوگ ہی تھے تب اچانک عمران کے موبائل کی بیل ہوئی میرا خیال تھا کہ اقبال نے کال بیک کیے مگر دوسری طرف سے جو آواز اکھری وہ سیٹ سراج کی تھی اس نے آدھشی لہجے میں کہا عمران گڑی روک دے بچے نہیں تو نقصان ہوئے گا تیرا شاباش روک دے گڑی گڑی نہیں رکے گی چور چاچو اگر تم نے واقعی اپنی امی کا دودھ پیا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لو سرخ ہنڈا کار تیزی سے قریب آ رہی تھی لگتا تھا کہ سراج اسی گاڑی سے بول رہا ہے عمران نے اچانک گاڑی کو بائی طرف ایک چھوٹی سڑک پر اتار دیا اقب میں آنے والی دو گاڑیاں اپنی جھوک میں کچھ آگے نکل گئی تاہم گاڑیوں کے بریک پرابر وقت چرچرائے اور وہ لہراتی ہوئی ہمارے پیچھے آئیں اس کے ساتھ ہی رائفل کا ایک فائر ہوا اور گولی چھناکے سے ہماری گاڑی کی پچھلی سکرین کو توڑ کر دروازے میں گھس گئی اپنا سر نیچے رکھو تابی عمران نے کہا اور خود بھی چھوک گیا اس کے بعد ایک آر سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے موزر کھڑکی سے باہر نکالا اور سائٹ کے اقب نمہ آئینے میں دیکھتے ہوئے جیپ پر یکے بعد دیگرے دو فائر کیے یہ بے مثال نشانہ تھا اور بڑے اعتماد سے لگایا گیا تھا میں دنگ رہ گیا جیپ کا اگلا ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا جیپ کی ہیڈ لائس پوری طرح ڈگ بگائی پھر میں نے اسے کھیتوں میں اترتے اور ایک سائٹ پر اُلٹتے ہوئے دیکھا اگلے دس پندرہ منٹ میری زندگی کے ناقابلے فراموش باتی کسی حیثیت رکھتے ہیں کھیتوں کھلیانوں اور درختوں کے نیم کھیتوں کھلیانوں اور درختوں کے درمیان نیم پختہ راستوں پر ہماری گاڑی برگلف تاری سے دور رہی تھی اور اس کے اقم میں چار گاڑیاں تھی ان گاڑیوں میں ہمارے اندازے کے مطابق کموں بیش بیس بائیس افراد پھرے ہوئے تھے راستے میں گاہے بگاہے فائرنگ بھی ہو رہی تھی یہ سب کچھ کسی خوفناک ایکشن فلم جیسا تھا تاکب کرنے والوں کا غز و غزب دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ ہسپتال میں نادی آدم توڑ چکی ہے راستے میں ہونے والی فائرنگ سے ہماری گاڑی کے دو کھلکوں کے شیشے چکنا چور ہو چکے تھے پچھلی سکرین بھی ناپید ہو گئی تھی باڈی میں دیر دو درجن سورا ہو چکے تھے خوش قسمتی سے ابھی تک کوئی ٹائر برست نہیں ہوا تھا جو لگتا تھا کہ امران اپنے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو ایک خاص سمت لے کر جا رہا ہے اس کے ذہن میں جیسے کوئی پلان تھا اس نے راستے میں ایک بار اپنے کسی ساتھی کو مختصر فون بھی کیا تھا ہم ایٹوں سے بنیوں بھی ایک نیم مختہ سڑک سے گزر رہے تھے گندم اور چارے کی کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹے سے موڑ پر امران کا ایک اور نشانہ کارگر ثابت ہوا آگے آنے والی گاڑی کا ٹائر برست ہو گیا اس کے رکنے سے پیچھ آنے والی گاڑیوں کو بھی رکنا پڑا یوں ہمیں ایک سنیاری موقع ملا کے ہم پیچھ آنے والی گاڑیوں سے اپنا درمیانی فاصلہ بڑھا سکے امران نے مہران کی رفتار کو حد تل امکان حد تک بڑھا دیا تھا گاڑی ایک فٹ اچھل رہی تھی میں نے خود کو مضبوطی سے نشیس کے ساتھ چھپکا رکھا تھا ایک مرتبہ گاڑی اچھلی تو ڈیش بورڈ کھل گیا اور اس میں سے کچھ کاغذ نیچے گرے ان میں ایک ڈائریڈما چیز بھی تھی مجھے لگا کہ شاید کوئی پنچ سورہ ہے میں نے اسے اٹھا کر جیم میں رکھ لیا آنے والے دنوں میں یہ ڈائری میرے لئے کتنی اہم ثابت ہونے والی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا ہم نے کھیتوں کے درمیان قریباً چار کلومیٹر کا فاصلہ بڑی صورت سے تیہ کیا اور ایک ڈیک نالے کے قریب پہنچ گئے امران نے گاڑی کو این کنارے پر روکا اور میرے ساتھ باہر نکل آیا جو لگتا تھا کہ یہ جگہ اس کی جانی پہچانی ہے ہم نے مڑ کر دیکھا صورتحال تسلی بخش تھی ہمارا تاقب کرنے والی گاڑیاں اب بھی کموں بیش دو کلومیٹر دور تھی شیشم اور کیکر کے درختوں کے بیچ سے ان کے دگمگاتی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی بہت تیز ہوا چل رہی تھی کسی وقت باریک ہوار پڑھنے لگتی تھی سردی محسوس ہو رہی تھی ڈیک نالے میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا جو لگتا تھا جیسے یہ کوئی پہاڑی نالا ہو میں نے بہت دیکھا نالے کے قریباً سو میٹر چورے پارٹ کے اوپر ڈیر دو فٹ چوری پختہ پٹھی ایک گل کی طرح نظر آ رہی تھی جیسے ایک لکیر سی اس کنارے سے دوسرے کنارے تک چلی گئی ہو اس کے ایک نیچے قریباً بیس فٹ کی گہرائی میں ڈیک نالے کا پانی تیزی سے بہ رہا تھا میں نے قریب جا کر دھیان سے دیکھا تو یہ پٹھی دراصل لوہے کے تین پائپ تھے جو ساتھ ساتھ جلوئے ہوئے تھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ گیس یا پانی کی سپلائی ہے یا کوئی اور چیز امران نے گاڑی میں سے ماؤزر کولیاں اور دو جل ضروری اشیاء نکالی پھر کنارے سے اتر کر اس آہنی پٹھی پر پاؤں دھرا اور چند قدم چل کر دیکھا اس کے بعد میرے پاس آیا اور بولا چلو شہزادے ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں اس پر چل کر دوسری طرف جانا ہے میں نے پوچھا بلکل لوگ یہاں سے اکثر گزر جاتے ہیں یہ بلکل آسان ہے مگر اندھیرہ ہے یار اور ہوا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جگر بس تھوڑی سی ہمت چلو پہلے میں جاتا ہوں اس نے کہا پھر اس نے دونوں ہاتھ قدرے پھیلائے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریبا پون فاصلہ تیہ کر گیا تب وہ میری طرف مڑا اور پکار کر بولا چلو آ جاؤ بس سیدھا دیکھتے رہو نیچے پانی کو نہیں دیکھنا اگر کوئی مسئلہ ہو تو بیٹھ جانا چلو شہباش دوسرے کنارے پر کسی گاڑی کے آثار نظر آ رہے تھے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ امران ہی کا کوئی ساتھی ہے جو ہمیں رسیب کرنے کے لئے یہاں موجود ہے امران نے پھر مجھے پکارا میں نے دل کڑا کر کے پاپ پائپوں پر قدم رکھا میرا دل توفانی اور افطار سے دھڑک رہا تھا سردی کے باوجود میں نے اپنی پیشانی پر پسینہ محسوس کیا ایک دم میری چھٹی حصنے پکار کر کہا میں یہ بل سراد اگور نہیں کر سکوں گا اور میرا ایسا نہ کرنے سے آج یہاں کوئی پڑا سانحہ رونما ہو جائے گا اکر میں متاقب گاڑیوں کی روشنیں دکھائی دے رہی تھی عمران نے ایک بار پھر پکارا کیا کر رہے ہو تابی جلدی کرو وہ لوگ پہنچ رہے ہیں میں نے ایک بار پھر اپنی ذہنیوں اور جسمانی کونتوں کو جمع کیا آگے بڑھنا چاہا مگر کچھ نہیں ہو سکا جسم جیسے پتھرا کر رہ گیا تھا عمران عجیب بیچارگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا تب وہ واپس پلٹا یہی وقت تھا جب اقب میں آنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹ ڈیک نالے کی کنارے کو روشن کرنے لگی عمران نے بکار کر کہا کیا کر رہے ہو تابی وہ آگئے ہیں ہمت کرو یہ زیادہ مشکل نہیں بس سیدھا دیکھتے رہو وہ کہہ رہا تھا یہ مشکل نہیں ہے میں اپنے آپ کا کیا کرتا گزرے ہوئے ماہو سال میں میں نے کہاں کہاں خود سے کہا تھا یہ مشکل نہیں ہے یہ مشکل نہیں ہے تابیش تم یہ کر سکتے ہو تھوڑی سی ہمت کرو قدرت نے تمہیں بھی دو ہاتھ دو پاؤں دیئے ہیں صحت مند جسم دیا ہے پھر تم وہ کیوں نہیں کر سکتے جو کرنا چاہتے ہو کیوں ہر دشوار گھڑی میں پسپائی تمہارا مقدر ہوتی ہے تم اپنا حق کیوں نہیں مانگ سکتے کسی غاسب کا گریبان کیوں نہیں پکڑ سکتے کسی جابر کا پنجا کیوں نہیں مرود سکتے تم آزمائشوں کے سامنے ہتھیار کیوں ڈال دیتے ہو کتنی بار یہ سوال میں نے خود سے پوچھے تھے اور کتنی بار بیچارگی کے پسینے میں ڈھوٹ گیا تھا آج اس پورا شعب رات میں اس شعب مچاتے پانی کے کنارے میں ایک بار پھر اسی بیچارگی اور ناتوانی کا شکار تھا اور اس میں میرا کوئی خصور نہیں تھا میں تھا ہی ایسا اور میں اکیلہ نہیں تھا شاید مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں بلکہ لا تعداد لوگ تھے جو غیر معمولی حدمت نہیں رکھتے تھے جو عام تھے اور شاید عام سے بھی کچھ کم اس میں ان سب کا کیا خصور تھا شاید وہ سب میری طرح خود کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے مگر بدل نہیں سکتے تھے وہ اپنی فطرت کے عصیر تھے عمران میں یہ نہیں کر سکتا میں کراہا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا گاڑیاں بلکل کنارے پر پہنچ گئی تھی ان کی ہیڈ لائٹس نالے کے ایک طرف کنارے کو روشن کر رہی تھی یہاں تیز ہوا میں لیلہاتے سرکنڈے بوتوں کے رکس کا منظر پیش کرتے تھے تاکب کرنے والوں کی وحشی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرانے لگی عمران ایک چان لیوہ دو راہے پر تھا وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا تھا اور اب وہ واپس میری طرف آتا بھی آنا بھی اس کے لئے ازہد خطرناک تھا مگر وہ انوکھا تھا اس کے سینے میں ایک فولادی دل دھڑکتا تھا اور اس فولادی دل میں محبت کا سمندر حلکورے لیتا تھا وہ واپس میری طرف آیا اسے نہیں آنا چاہیے تھا ہاں اسے نہیں آنا چاہیے تھا موسیقی